ہلو ہلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں حالانکہ بیٹی کی تبیت ابھی بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس کو خاصی بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے باقی فیور وغیرہ تو ابھی اس کو نہیں ہے پر رات کو اس کو خاصی بہت تنگ کرتی ہے دن میں بلکل ٹھیک رہتی ہے اور رات کو خاصی آتی ہے اور تو ابھی صبح صبح میں نے اس کے لئے مکھانے اور ادرک والی چائے بنا دی ہے میری ایک پیاری سے سبسکرائبر ہے ریچہ جین انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیدی بلبل کو پاپکون مت دو پاپکون سے زیادہ خاصی آتی ہے یار میرے دماغ سے ہی نکل گیا دھیانی نیرہ اچھا رہا آپ نے بتایا اور مکھانے پڑے تھے گھر میں پر پھر بھی میں اس کو بنا کے نہیں دے رہی تھی مجھے دھیانی نہیں رہا مجھے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ابھی میں نے اس کو چائے اور مکھانے دے دی اور مکھانے وہ کھاتی بھی بڑے شوق سے باقی تو اس کی بھوک بند ہو گئی ہے وہ کچھ بھی اچھے سے کھا نہیں دی ہے روٹی وغیر ہے تو مکھانے دے دی ہے چائے دے دی ہے اور اس کے بعد میں آگئی ہوں نہاک کے کچن میں سبزی آئی تھی تو بس وہی اور کھانے کی تیاری کر رہی ہوں بھالو مٹر کی سبزی بنا رہی ہوں آج اور آپ لوگ بڑی مطلب میرے کو اچھی اچھی ایڈوائز دے رہے ہو ایک میری سبسکرائبر ہے نام جہاں دھیان نہیں آ رہا ان کا کیا نام ہے بیجے لکشمی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بلبل کو اور جائے فل گھس کے دے دو اس سے جو ہے خاسی میں اس کو آرام ملے گا تو آج میں نے جائے فل منگایا ہے آج رات کو جو ہے میں اس کو دوں گی بچے لیتے بھی تو نہیں ہے نا ایک تو نیمبو کی چاہے دے دوں پر وہ بلکل بھی نہیں پیتی ہے اتنا مو بناتی ہے رونے لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے کیا دے دوں پر نیمبو کی چاہے بھی ٹھیک رہتی ہے پر اب آج جائے فل ٹرائے کر کے دیکھوں گی اس لگتا تو ہے فائدہ ہوگا تو آپ نے ایڈوائز دی اس کے لیے تھینکیو تو آلومیٹر کی سبزی بنا دی ہے اور اب بنا رہی ہوں روٹی روٹی آج میں بیسن والی بنا رہی ہوں کیونکہ میرا بھی مو کا ٹیسٹ خراب ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا نا دوائیوں کی وجہ سے مجھے بھی روٹی آج کل اچھی نہیں لگتی ہے تو میں نے سوچا جالو کی سبزی کے ساتھ بیسن والی روٹی ٹرائے کرتا ہے کیا پتہ وہ اچھی لگ جائے تو سبزی بنا دی ہے اور ادھر بلبل نے کہا کہ ممی مجھے بھوک لگ گئی ہے آج اس کو تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے تو اس نے کہا ممی مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے موڑی بنا دو تو میں نے کہا چلو یہ تو بنا دیتے ہیں اس میں کچھ بھی تیل زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے چکنائی وغیر ہے اور بچہ وہ یہ ہے کہ بیماری میں کچھ نہ کچھ کھا لے بس اگر کھا لے تو ویکنس نہیں آتی ہے ورنہ دوائیاں لیتے جاؤ اور اگر بالکل بھی کچھ نہ کھاؤ نا تو ویکنس آ جاتی ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا پیاز اور ٹرماتر ڈال کے ہلکے سے مسالے ڈال کے اور یہ بنا دیئے میں نے کہا چلو جو تیرا من ہے وہ کھا لے جو چیز اچھی لگے روٹی سبزی تو اس نے بنا کر دیا کہ وہ نہیں کھائے گی باقی کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے تو بس موڑی بنا دیا اور یہاں پہ میں بنانے لگ ہوں روٹیاں اور آج کھانا تھوڑا سا جلدی بنا رہی ہوں کیونکہ آج مجھے کچھ بنانا ہے ہاں جی کل میں نے بیڈ کے ساف سفائی کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا من ہو رہا ہے کہ کچھ ڈی آئی وائی کروں جو پرانی چیزیں میرے پاس رکھی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں فریج کا ٹاپ کور اور یہ بھی سارے ویسٹ مٹیریل سے یہ میرے پاس آٹا کی تھیلی رکھی ہے آٹا آج کل گے ہوں نہیں پسواتے ہیں آٹا لے کے ہی آتے ہیں پسوزائی تو یہ پولیتین رکھی ہے میں نے اکھٹی کر رکھ رکھی تھی اور یہ پڑا ہے میرے پاس ایک پیٹی کوٹ کا کپڑا جس میں تھوڑی سی جیری ہے بیچ میں سے یہ خراب ہے اس کا پیٹی کوٹ نہیں سی لوا سکتے اس طرح سے تھا یہ کپڑا تو یہ کپڑا میرے پاس رکھا تھا اور ایک یہ میری رکھی تھی پلازو جو کی بلکل خراب ہو گیا تھا بیچ میں سے پٹ گیا تھا تو آج میں سوچ رہی ہوں ان تینوں چیزوں کو کام میں لے لیا جائے آج ان سے کچھ نیا بنایا جائے تو یہاں پہ میں نے آٹے کی تھیلیاں لے لیے اور میں نے فریج کا ناپ لے لیا ہے میں اوپر اوپر کا کور بنا رہا ہوں تو اس کے حساب سے میں نے تھوڑا سا ناپ لے لیا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا بڑا ہی بناوں گی کیونکہ میں دونوں طرف پاکٹ بھی لگوں گی ٹاپ کا کور ہے اس طرح سے بناؤں گی کہ دونوں سائٹ لے اس میں پاکٹ بھی ہو جائے تو اس وجہ سے اور میں نے یہ جو آٹے کی تھیلیا ہے وہ ایک اور ڈیڑ ایک اور آدھی اتنی مجھے چاہیے تھی تو میں نے کٹ کر لیا دو پولیتھین کو اچھے سے سائیڈ کے اس کی کناری جو ٹائٹ والی تھی وہ میں نے نکال دیا اور ایک پولیتھین اور آدھی پولیتھین ان دونوں کو میں جوڑ رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا میرے کو بڑا ہی چاہیے کور کافی دن سے سوچ رہی تھی میں یہ چیز بنانے کے کہ بناؤں گی بناؤں گی اور ابھی دن تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں ابھی کام بھی جلدی نہیں پڑ جاتا آج میں نے کھانا بنا لیا تھا قریبہ ایک بجے میں نے کھانا بنا کے چھوڑ دیا تھا پورا دن میں فری تھی تو میں نے کہا چلو آج یہ کام کر لیا جائے بعد میں تو پھر ہو لیا جائے گی تو ہاروں میں لگ جائیں گے چیزیں کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ بنانے میں لگ جائیں گے تو ٹائم نہیں لگے گا تو یہ دیکھو اس طرح سے میں نے اور پولیتھن کو جوڑ دیا ہے اور اب یہ جو فیبرک ہے یہ اس کے برابر کا ہم کٹ لیں گے اور پھر یہ اس فیبرک کو اس پہ اور اٹیج کر دیں گے ٹھیک ہے تو پولیتھن کا جو سائیڈ کا کناری تھی نا جو آٹا والی پولیتھن اس کا جو ٹائٹ والی کناری تھی وہ میں نے ساری نکال دیا تو اب میں یہاں پہ اور نشان لگا رہی ہوں حالانکہ مجھے زیادہ کچھ سلائی وغیرہ آتی نہیں ہے پر ہاں جو چیز مجھے بنانے کا یہ ہو جائے نا کہ یہ چیز مجھے بنانی ہی ہے وہ میں بنا لیتی ہوں حالانکہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے سلائی وغیرہ کرنا پر ہاں کبھی کبھی شوک آتا ہے تو میں کر بھی لیتی ہوں اور پھر یہ بھی رہتا ہے کہ یار کوئی چیز جو ہے مطلب گھر پہ اگر ہم بناتے ہیں نا اور پھر اس کو ہم روز دیکھتے ہیں کہ ارے واہ یہ تو میں نے بنائی تھی تو وہ چیز اچھی بھی لگتی ہے تو اس وجہ سے چلو آج یہ چیز بنا لی جائے اب ایسے بھی میرا فریج جو اوپر سے بہت گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو تھوڑا سا لمبا مطلب بڑا ہے میرا فریج تو اوپر سے اس پہ جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تو میں ساف کرنا بھول جاتی ہوں پندرہ بیس دن سے مجھے یاد آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں تو اس پہ اتنی زیادہ دھول مٹی ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈسٹ ہو جاتی ہے تو اگر کور لگا رہے گا نا تو مجھے یاد رہے گا کہ ہاں کور کو اتار کے جھاڑ دینا ہے اور پھر اچھے سے صاف صفائی بھی ہو جاتی ہے فریج اوپر سے گندہ بھی نہیں ہوگا اور میرے گھر میں سب کی عادت کہہ کہ فریج پہ لال آکے سمان رکھ دیں گے چاہے کتنی بھی میں نے جگہ بنا رکھی ہو پرچابیاں ہوئی بالپین ہوئے کوئی ڈائری ہوئی پتی دیو کے کوئی جروری کاغذات ہوئے تو وہ لال آکے فریج پہ ہی رکھیں گے اور وہ فریج پہ پڑے ہوئے ایسے اتنے گندے لگتے ہیں تو میں نے سوچھا ایک کور بنا لیتی ہوں پاکٹ والا تو پھر اگر کوئی سمان ہوگا تو پھر وہ پاکٹ میں رہے گا اور فریج پہ بھیڑ باڑ نہیں رہے گی فریج گندہ نہیں لگے گا تو جو پولیتھین میں نے کٹ کی تھی اس کے برابر کا میں نے کپڑا کٹ کر لیا اور اس پہ میں نے لگا دیا ہے اور اب یہ جو میرا پلازو تھا پورانا فٹا ہوا اس سے ہم نکالیں گے پائپین تو اس کے چاروں طرف ہم اس کی پائپین دیں گے تو یہ اس سے میچ کر رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ والا لیا ہے کیونکہ یہ پنگ کلر کا کپڑا ہے تو اس پہ یہ والا جو پائپین ہے یہ اچھی لگے گی تو اس طرح سے باقی آپ کسی کا بھی بنا سکتے ہو اگر آپ کوئی بنانا چاہو تو اگر آپ کے پاس کوئی پرانی بیڈ شیٹ رکھی ہے کوئی پرانا کپڑا رکھا ہے تو اس سے بھی آپ بنا سکتے ہو تو پرانی چیزوں کو پھیکنا نہیں چاہیے ان کا کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے اور ضرور ہی نہیں ہے کیا آپ سے کوئی بہت اچھی چیز ہی بنے یعنی یہ سوچ کے نہیں کہ دیکھو مجھے سلائی نہیں آتی میں کیسے کروں گی میرے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا حالانکہ مجھے زیادہ کچھ سلائی آتی نہیں ہے پر پھر بھی میں کام چلاو بنا ہی لیتی ہوں تو گھر میں کون ہی دیکھنے والا ہے یہ ہے کہ چلو ہاں ہم نے بنائی ہے اور ہمارا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے اور ایک اچھی سی چیز بھی بن جاتی ہے پرانی چیزوں سے وہ بھی تو یہاں پہ میں نے جو پلازو سے اور پٹیاں نکالی تھی اس کی میں لگا رہی ہوں پائپن تو پائپن جو ہے ایک جو سٹارٹنگ میں نے لگائی ہے وہ میں نے ہاتھ سے سلائی کری ہے تاکہ جو اچھے سے لگ جائے کیونکہ پلاسٹک ہے نا تو پلاسٹک پر تھوڑا سا ماشین چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک سائیڈ جو ہے میں نے پائپن کا لگایا ہاتھ سے اور دوسری جو سلائی ہے جو پائپن کو فولڈ کر کے لگاتے ہیں پائپن لگانی آتی ہوگی آپ لوگوں کو ہمارے یہاں پہ تو یہی بولتے ہیں پائپن لگانا ٹھیک ہے تو میں وہ ہی لگا رہی ہوں اور چھوٹی بڑی جتنی آپ کی اچھا ہو آپ اتنی لگا سکتے ہو تو رات کو تو جو ہے کافی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ میں بیچ میں ہی جو ہے بنا بھی رہی تھی بیچ میں بلبل کو بھی دیکھ رہی تھی تو میں نے جو ہے تھوڑا سا ہی کر کے چھوڑ دیا تبھی نیکس ڈے آپ لوگوں سے مل رہی ہوں اور ویرنہ تو یہ دو گھنٹے کا کام ہے اگر لگاتار بیٹھ کے بناو تو زیادہ ٹائم اس میں نہیں لگتا پر میری بیٹی کی تبھی ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے میں لگاتار بیٹھ کے نہیں بنا رہی تھی مجھے لگا کیا ہی جلدی ہے کل بنا لیں گے تو ابھی نیکس ڈے مورننگ میں سارا گھر کا کام نپٹا کر پھر بیٹھ گئی ہوں آج میں مشین پہ اور پائپ ان بھی میں نے کل رات کو تھوڑی سی لگائی تھی بس چھوڑ دی تھی پھر میں نے لگائی نہیں تھی تو بس چاروں طرف اس پہ اور اس کپڑے کی جو ہے پائپ ان دے دیں گے تو پائپ ان بھی دیکھو مطلب کتنا سندر یہ اس پہ میچ کر رہی ہے بلکل سے جبکہ پورانا میرا پلازو تھا جو بلکل سے جو ہے خراب ہو گیا تھا فٹ گیا تھا اور ہاں تو یہ چاروں طرف میں نے اس کے پائپ ان لگا دی ہے اب لگائیں گے ہم اس پہ پاکٹ تو پاکٹ لگانے کے لیے اور میرے پاس یہ پلاسٹک جو ہے کم پڑ گیا میرے پاس آٹے کی دو ہی پولیتھن تھی اور یہ جو پاکٹ ہے وہ مجھے لگ رہی تھی چھوٹی تو پھر میں نے دوسرا میرے پاس پلاسٹک پڑا تھا اس سے میں نے جو ہے پاکٹ کٹ کر لیا اور پاکٹ کٹ کرنے کے بعد اس پہ بھی میں نے جو فیبرک اپنا سیمپل والا فیبرک تھا وہ اس پہ اٹیچ کر دیا ہے اور اب ہم بنائیں گے یہ پتلی پتلی سی پٹیاں اس کی ہم پاکٹ پر ڈیزائن بنانے والے ہیں تو یہ پتلی پتلی سی میں پٹیاں بنا رہی ہوں سیمپل ہے بہت سیمپل ہے جب سیلائی سٹارٹنگ سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پٹیاں ہی سکھائی جاتی ہیں آج بھی یاد ہے جب میں نے سیلائی سکھی تھی تو تھوڑی بہت بہت زیادہ میں نے نہیں سکھی تھی تو میری ممی نے سب سے پہلے مجھے یہی سیلنا سکھایا تھا یہ بیسک چیز ہوتی ہے سیلائی کی یہ اس سے سیلائی کی جو شروعات کی جاتی ہے اس پہ ٹاکا اگر ٹیڑا میڑا بھی آئے تو چل جاتا ہے اور بڑا ایزی ہوتا ہے بس لمبی سی پٹیاں کٹ لیے اور بیچ میں سے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کر کے اور لمبی لمبی میں پٹیاں بنا دوگی اور اس کو ہم اٹیچ کریں گے ہمارے اس پہ کیا کہتے ہیں پاکٹ پہ ہاں تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے ہم کچھ نہ کچھ اس پہ اور دیکھتے ہیں بن کے کیسا آتا ہے یہ تو بل بل تو جو ہے آج بھی سو رہی ہے اس کو آج بھی سکول بھیجا نہیں ہے بس اس کو صبح اٹھایا اور دوائی وغیرہ دی اس کو رات کو تو نیند آتی نہیں ہے رات کو تو اس کو خاسی آتی ہے آدھے آدھے گھنٹے میں اور دن میں میڈم جو ہے آرام سے سو ہی رہتی ہے دن میں ایک ڈیڑھ بجے اٹھے گی بارہ بجے اٹھے گی کیونکہ رات کو اچھے سے سو نہیں پاتی ہے تو ہاں حالانکہ میں نے جائفل دیا تھا ہاں ابھی نیکس دے آپ لوگوں سے مل رہی ہوں اور رات کو میں نے اس کو جائفل دیا تھا اس سے اس کو آرام مل رہا ہے حالانکہ نیبولائزر بھی دلوا رہے ہیں تاکہ اس کو جو ہے تھوڑا سا دکت نہ ہو تو دو دن سے ابھی اس کو نیبولائزر بھی دے رہے ہیں اور ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے پر یہ خاسی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہی ہے دھیرے دھیرے ہی ٹھیک ہوتی ہے پڑھائی اس کی خراب ہو رہی ہے سکول جان نہیں پا رہی ہے پہلے ہم گھومنے چلے گئے تھے پھر شادی میں چلے گئے اور اب اس کی طبیت خراب ہو گئے تو اس بار اس کی پڑھائی بھی بہت زیادہ دسٹرگ ہو گئی ہے خیر پر کیا ہی کر سکتے ہیں چلو دو تین دن میں بس یہ ہے کہ ٹھیک ہو جائے تو ہاں یہ پٹیاں میں نے نکال لی ہے اور اب اس کو اس طرح سے اور اس پہ ہم پاکٹ پہ اٹیچ کر دیں گے تھوڑا سا دوری پہ کریں گے مطلب ڈیزائن جیسی آپ کو جو پسند آئے ویسی آپ ڈیزائن اس پہ بنا سکتے ہو آپ چاہو تو پاس پاس پٹیاں لگا لو اگر آپ چاہو تو تھوڑا سا سپیس دیکھر پہ اس کو لگا سکتے ہو تو میں نے تھوڑا سا سپیس رکھا ہے اس میں تاکہ تھوڑا سی ڈیزائن بن جائے تو بس یہ اس طرح سے چاروں طرف میں نے اس پہ لگا دی تھی پٹی اور پھر اس کو میں نے اٹیچ کر دیا ہمارے اس کور پہ اور اب بیچ میں یہ تھوڑی سی پٹی جو ہے اس سے اس کو سیل دیں گے تو یہ دو پوکٹ بڑی بڑی دو پوکٹ بن کے تیار ہو گئے آپ چاہو تو تین بھی بنا سکتے ہو پر میں نے دو ہی رکھئے بڑی بڑی رکھئے تاکہ یہ سامان جو ہے اچھے سے نکالنے میں رکھنے میں آسانی ہو کیونکہ پتی دیوے کے ہاتھ تھوڑے سے بڑے ہیں اگر چھوٹی پوکٹ بناتی تو ان کو رکھنے میں پھر جور آتا پھر وہ سامان پوکٹ پہ نہیں رکھنے اور فریج کے کور کے اوپر ہی رکھ دیں گے اس وجہ سے میں نے زیادہ چھوٹی پوکٹ نہیں بنائی ہے میں نے یہ دو ہی پوکٹ بنا لی ہے مطلب کونٹیٹی زیادہ نہیں کی ہے پوکٹ کی تین نہیں بنائی ہے تو بس کور ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس پہ اور کر لیں گے پریس حالکہ ہی فینشنگ بہت اچھی نہیں آئی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا مجھے سلائی نہیں آتی ہے زیادہ نہیں آتی ہے تھوڑی سی کام چلا ہو میں کر لیتی ہوں کبھی شوق آتا ہے تو میں کوئی چیزیں جو ہے بنانے کی ٹرائے ضرور کرتی ہوں کہ ہاں چلو بنا کر دیکھتے ہیں لگا کیا ہے کیا ہی لگا ہے اس میں کپڑا میرے پاس رکھا تھا میں نے کچھ بھی سامان بہار سے نہیں لے کر آئی ہوں سارا کچھ ویسٹ مٹیریل سے ہی بنائی کیونکہ پیٹی کوڈ بھی خراب تھا اس میں جیری تھی تو اس کو میں سلا بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ بیچ میں آتا جو کٹا ہوا تھا تھوڑا سا پیٹی کوڈ کا کپڑا تو وہ میں نے اور یوز کی ہے اس میں تو اب فریج کو ساف کر کے اوپر سے اور اب اس پہ ہم لگا دیں گے یہ ہمارا فریج کور یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا نا اور ایسے بھی خود کی بنائیوی چیز کی بات یہ الگ ہوتی ہے اچھا لگتا دیکھنے میں اور تھوڑی سی میند تو ضرور لگی حالانکہ زیادہ نہیں کل میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیا تھا راج مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگایا دو ڈائی گھنٹے میں بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ میں نے ایک دو بٹنز بھی رکھے تھے میرے پاس وہ بھی میں نے اس میں لگا دیا اور یہ کاغذ فریج پہ پڑے تھے کچھ ضروری پتی دیو کے کام کے تو یہ رکھ دیا ہے میں نے اس پاوکٹ پہ تو کوئی بھی سامان رکھ سکتے ہو اور یہ دیکھو اوپر سے بھی فریج اچھے سے کور ہو گیا ہے حالانکہ پورے فریج پہ میں کور نہیں لگاتی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے میں پہلے لے کر آئی تھی جب نیا نیا فریج لیا تھا تب میں کور لے کر آئی تھی پورے فریج کا پھر وہ میرے کو اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ میرے گھر میں چھوٹے بچے تو ہے نہیں تو اتنا زیادہ میرا فریج جو ہے گندہ ہوتا نہیں ہے بس اوپر سے گندہ ہوتا ہے ٹاپ جو ہوتا ہے نا اس پہ ڈسٹ ہو جاتی ہے باقی پورا فریج جو ہے گندہ نہیں ہوتا چھوٹے بچے ہو تو وہ ہاتھ لگا دیتے ہیں تب اس وجہ سے فریج گندہ ہوتا ہے تو سامنے سے ضرورت نہیں ہے کور کی بس ٹاپ پہ کور کی ضرورت تھی جو کہ میں نے آج بنا لیا ہے تو آپ لوگ ضرور بتانا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو میری محنت تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا زدہ سے زدہ شیئر کرنا اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے مجھے بتانا کیسا لگا ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ بھی بناو تو وہ بھی مجھے بتانا کہ آپ لوگوں نے بنایا اور کیسا بنا ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے اب باقی مجھے پتا ہے ہاں فینشنگ اچھی نہیں ہے سلائی اچھی نہیں ہوئی ہے تو کوئی بھی غلط کمنٹ بت کرنا ٹھیک ہے جیسا ہم مجھ سے بنا میں نے کوشش کیا اٹلیسٹ میں نے ٹرائے ضرور کیا اور وہ یہ کہ دیکھو کرت کرت ابھیاس کے زڑمتی ہوت سجان ہمارے یہ کہاوت ہے کہ کوشش کروگے تو دھیرے دھیرے وہ کام اچھا ہونا بھی شروع ہو جائے گا ایک بار بناوگے تو اچھا نہیں بنے گا پھر بعد میں بیسٹ چیز دھیرے دھیرے نکل کے آتی ہے پرفیکٹ ویب سے بھی کوئی نہیں ہوتا کوئی بھی انسان جو ہے سب چیز ایک دم پرفیکٹ نہیں بنا سکتا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں پھر میں ٹرائے ضرور کرتی ہوں اور روم کی حالت دیکھو کیسی ہوگی ہے تو بس اب اس کو سمیٹوں گی اور اسی کے ساتھ کروں گی اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ پھر ملوں گی ایک نئے ولاغ میں ایک نئی ریسپی کے شاتھ یا پھر ایک نئے ڈی آئی وائی کے ساتھ تب تک کے لئے تاٹا بائے بائے رادے رادے جی